دوستو آج میں آج سے میں شروع کرنے والا ہوں دی لوسٹ بوک آف بائبل دی لوسٹ بوک آف بائبل کہتے ہیں بائبل کی گمشدہ کتاب اور وہ گمشدہ کتاب ہے دی بوک آف خنوک عزیزو پہلے چپٹر میں یوں لکھا ہے خنوک کی برکت کے لفاظ جہاں اس نے چنے ہوئے آدل کو برکت دی جو فتنے کے دن موجود ہوں گے جب تمام بدکار اور بدکاروں کو خٹا دیا جائے گا اور پھر جواب دیا خنوک ایک آدل آدمی جس کی آنکھیں خورا کی طرف سے کھولی گئی تھی اس نے آسمان پر ایک مقدس رہا دیکھی جو فرشتوں نے اسے دکھائی اور میں نے ان سے سب کچھ سنا اور میں جانتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا لیکن اس مسئل کے لیے نہیں بلکہ دور کی نسلوں کے لیے جو آنے والی ہیں چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں میں نے ان سے بات کی جو مقدس اور عظیم ہوگا جو خدا کے گھر سے آئے گا اور وہاں سے وہ کوہ سینہ پر قدم رکھے گا اور اپنے لشکروں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور قوت کے ساتھ آسمان سے نازل ہوگا اور سب ڈر جائیں گے اور دیکھنے والے کام پہیں گے اور بڑا خوف اور دہشت پوری زمین میں پھیل جائے گی اور بلند پہاڑ ہل جائیں گے اور انچے پہاڑ نیچے ہو جائیں گے جیسے شولے کے سامنے منبطی پگل جاتی ہے اور زمین ڈوب جائے گی اور جو کچھ اس پر ہے تباہ ہو جائے گا اور وہاں تمام راستبازوں اور ہر چیز کا فیصلہ ہوگا لیکن وہ صادق اور امین اور چنے ہوں کی حفاظت کرے گا اور وہ ان سب پر اپنا رحم کرے گا اور وہ خدا کے کہلائیں گے اور ان پر خدا کا نور چمکے گا اور وہ ہزاروں مقدسین کے ساتھ آئے گا تاکہ ان کا فیصلہ کرے اور وہ ناپاک گنے کاروں اور بدکاروں کو تباہ کرے گا ان کے خلاف ان کی خرچیز کا حساب کرے گا اگر مستند ان کی خواہ